پہلا کولم پہلا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ودھیارتی کا نام اس میں آپ اپنا نام لکھیں گے جیسے یہاں ادھارن کے طور پر کوئی راجیش کمار نام کا ودھیارتی ہے اس نے اپنا نام یہاں لکھ دیا ہے پورا نام آپ لکھیں گے آپ اپنا نام پچھلے ورش کی جو انک تالی کا ہے پچھلے ورش کی جو مارک شیٹ ہے اس میں سے دیکھ کر کے اپنا نام لکھیں تاکہ ایک دم صحیح لکھا جائے آپ اپنا نام غلط نہیں لکھیں اسی میں سے دیکھ کر کے آپ اپنی جنمتی تھی لکھیں گے اگلے میں اگلے کولم میں جنمتی تھی سب سے پہلے آپ دینانک اس کے بعد میں منت اور اس کے بعد میں یئر یہ تین اس طرح سے آپ لکھیں گے دھرم جو ہے آپ کا ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے جو بھی دھرم ہے وہ آپ اس کے بعد میں دھرم لکھیں پھر پیتا کا نام پھر ماتا کا نام یہ آپ اپنے ڈوکومنٹ میں جو لکھا ہوا ہے اسی میں سے دیکھ کر کے لکھئے گا اس کے بعد میں اگلا آتا ہے ورگ ورگ کا مطلب آپ جنرل ہیں OBC ہیں SBC ہیں SC ہے HT ہیں کون سا ورگ جو کٹیگری آپ کی ہیں جیسے جنرل ہے تو یہاں ٹک لگائیں گے اگر آپ OBC ہیں تو OBC کے آگے ٹک لگائیں گے اچھا ہے لنگ ہے اگلا تو مہیلہ اور پھروش میں سے یدی سٹوڈینٹ ہے وہ مہیلہ ہے تو مہیلہ پر پھروش ہے تو پھروش پر یہاں راجیش کمار پھروش ہے تو یہاں پھروش پر ٹک کر دیں گے اگلا ہے ککشہ جس میں پرویش چاہیے تو یہاں سٹوڈینٹ کو باروی میں پرویش چاہیے اور سیکشن آپ کھالی چھوڑ دے ہوئے کیونکہ سیکشن تو کلاس ٹیچر جو ہیں وہ آپ کو آونٹیت کریں گے تو آپ یہاں ککشہ بارہ ہیں اگر دس وی میں پرویش لینا چاہتے ہیں ککشہ دس گیار وی میں لینا چاہتے ہیں تو ککشہ گیارا جو بھی ہے پرویش کا پرکار اگر آپ اسی ویدھیہلے میں پڑھے ہوئے ہیں یا اگر آپ ٹی سی لے کر آئے ہیں ان کے لئے یہ الگ الگ پرویش ہیں پرویش کے option ہے ستھانان ترن جو ٹی سی لے کر کے آ رہے ہیں وہ اس میں ستھانان ترن والے کولم پر ٹک کریں گے جیسے یہ راجش کمارہ ہے جیسے ماللہو اس نے گیار وی میں دوسرے ویدھیہلے میں پڑھتا تھا وہاں سے ٹی سی آئی ہے تو یہاں ستھانان ترن میں وہ ٹک کریں گے اور اگر نیا پرویش آ رہا ہے نو پرویش تو نو پرویش میں دوسرے ویدھیہلے سے نو پرویش کے روپ میں اگر آ رہا ہے تو نو پرویش میں اور اسی ویدھیہلے میں اگر پڑھ رہا ہے تو پونہ پرویش پر ٹک کریں گے اگلا جو ہے وہ ہے سنکائے یہ کیول ککشہ اور گیارہ اور بارہ کے ودیارتی یہاں بھریں گے یعنی یہاں اگر جس نے ککشہ گیارہ یا بارہ بھری ہے وہی ودیارتی سنکائے چین کریں گے کلاورگ یعنی آپ نے آرٹس سبجیکٹ لیا ہے آرٹس کو کلاورگ بولتے ہیں تو آپ کلاورگ پر ٹک کریں گے اگر آپ نے کومرس لیا ہے تو آپ وانیجے پر ٹک کریں گے اگر آپ نے سائنس لیا ہے تو سائنس پر ٹک کریں گے یہاں یہ ودیارتی آرٹس کا ہے کلاورگ پر ٹک کریں گے اب کلاورگ ہے تو ککشہ گیارہ بارہ کے لیے سبجیکٹ کون کون سے چین کرنے تو آپ جس اسکول میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں وہاں جو سبجیکٹ ہیں ان میں سے آپ کو چین ویکل پر وہ چننا ہے تو ہنڈی ساہیتیں راجنی تیویگیان اور بھگول مان لو اس ودیارتی نے چین کیا ہے آپ کے جو سبجیکٹ سکول میں ہے وہ چین کیجئے گا اچھا اس کے بعد میں اگلا کولم ہے ترتیہ بھاشا ککشہ بارہویں کے ودیارتی کو یہاں کچھ نہیں بڑھنا ہے یہ کیول ککشہ چھے سے دس کے لیے ترتیہ بھاشا ہے وہ سانسکرت پنجابی اردو یہ ہوتی ہے بہت سے ودیاریوں میں سانسکرت ہے تو آپ وہاں سانسکرت بڑھتے ہوئے جہاں پنجابی ہے وہ پنجابی بڑھتے ہوئے ووکیشنل ٹرینڈ ہے یہ آپ کو نہیں بڑھنا ہے یہ ووکیشنل ٹرینڈ کو بڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد میں پرو ودیارے کا نام جہاں ودیارتی عدیانرت رہا ہے مان لو یہ دوسری سکول سے آیا ہے تو دوسری سکول میں جہاں پہلے پڑھتا تھا ٹی سی میں دیکھ کر کے یہاں اس سکول کا نام لکھنا ہے اور پرو ودیارے کا شالہ درپن کورڈ وہ ٹی سی کے اوپر شالہ درپن کورڈ بھی سرکاری اگر سکول میں پڑھتا تھا تو اس پر ٹی سی پر سکول کے نام کے آگے چھے انکوں کا کورڈ جیسے بائیس ستائیس پچیس اس طرح سے چھے انکوں کا کورڈ جو ہے وہ ہوتا ہے سکول کے نام کے آگے اگر سرکاری سکول میں ودیارتی پڑھا ہے تو وہ کورڈ یہاں لکھ دیں گے اگر نہیں پتا ہے تو سکول کے ٹیچر سے پوچھ کر کے بھر لے ہوئیں اس کے بعد میں اگل ہے پرو ودیارے کی انتیم ککشا پچھلے ودیارے میں جہاں یہاں سکول جس سکول کا نام لکھا ہے جہاں سے ٹی سی لائے ہو اس سے کون سی کلاس میں وہ ودیارتی پڑھا ہے تو وہ ککشا لکھنی ہے مال لو یہ پچھلے سال یعنی گیاروی کلاس میں کسی دوسرے سکول میں پڑھتا تھا ٹھیک ہے تو راج کیا اچھمادی میں ایک ودیارے کوئی اور ہے سکول کا نام تو وہاں کون سی کلاس میں تھا تو وہاں گیاروی میں تھا انتیم ککشا کا پرینام انتیم ککشا کا مطلب ہے گیاروی کا پرینام ہو سکتا ہے ودیارتی باروی میں فیل ہوا ہو تو یہاں ککشا بارہ لکھ کر کے باروی کا پرینام لکھیں گے تو باروی میں اگر انوترن رہا ہے تو باقی گیاروی پاس ہو کر آیا ہے تو یہاں آپ گیاروی اور پرینام میں ادھرن لکھیں گے اگر آپ پڑھے وے آ رہے ہیں ادھیانرت کی آپ کی ٹی سی میں دیکھیں اگر ادھیان رت کی ٹی سی کا ٹی آئی ہے تو ٹویلتھ یہاں لکھ کر کے ادھیان رت لکھیں گے اگر ادھیان رت کی ٹی سی میں آپ کے لکھا ہوگا اس کو دیکھ کر کے ہی یہ آپ لکھیں اور جو اسی سکول میں پڑھتے تھے پہلے وہ یہاں اسی سکول کا نام لکھ کر کے اسی سکول کے انتیم پرنام میں اترین لکھ دیں گے اس کے بعد میں اگلا کولم ہے کیا ودھیارتی ودھیالے میں کاریرت کارمک کی سنتانے یعنی سکول میں کوئی ٹیچر یا انی اپد پر کوئی کارمک ہے انہی کا اگر بچہ اسی سکول میں پڑھ رہا ہے تو یہاں ہاں میں ٹک کر دیں گے باقی سب ہی نہیں پڑھ ٹک کریں گے اگلا ہے بی پیل کی استطیق بی پیل اگر ہے تو کون سا بی پیل ہے راج جے بی پیل ہے یا کے اندر بی پیل ہے ان میں سے راج جے بی پیل ہے تو یہاں ٹک کریں گے کے اندر بی پیل ہے تو یہاں ٹک کریں گے اگر اگر BPL نہیں ہے تو نہیں ہے پر ٹک کر دیں گے اگر BPL ہے ودیارتی تب تو یہاں نمبر لگانے ہیں اور دینانک لگانی ہے اور اگر BPL نہیں ہے تو اس کو خالی چھوڑ دیں گے یا اس پر لائن کر دیں گے نہیں لکھنا ہے اس میں کچھ بھی اگر state BPL آپ نے کیا ہے تو BPL کرمانک آپ کو لگانے ہیں اور دینانک جو ہے اس پر لکھی ہوئی ہوتی ہے راشن کارڈ پر وہ آپ کو لکھنی ہے اگلا ہے آدھار بارہ آنکھوں کا آدھار ہے وہ آپ یہاں آدھار نمبر ہے وہ لکھیں گے اگلا کولم ہے باما شاہ آئی ڈی یہاں اب جنادھار آئی ڈی نمبر چلو ہو گیا ہے تو یہاں ہو سکتا ہے نئے فورموں میں اب جنادھار پرنٹ آ جائے تو آپ یہاں جنادھار آئی ڈی نمبر لکھاؤ تو جنادھار آئی ڈی نمبر لکھیں گے اس بینک کا نام جس میں ودیارتی کا کھاتا ہے تو بینک کا نام جیسے ایس بی آئی میں ہے اگر کھاتا تو ایس بی آئی لکھ کر کے جس جگہ ہے وہ جگہ لکھ دیں گے اگر جگہ نہیں لکھتے ہو تو وہ بھی چلے گا یہاں بینک کا نام ہی پوچھا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا پھر اس کے کھاتا سنگ یہاں لکھ دیں گے اور آئی ایف ایف ایسی کود آپ پتہ کر لیجئے گا ایس بی آئی این جیرو جیرو ایسے کر کے کچھ انک ہوں گے وہ آپ کو برنے ہیں اس کے بعد میں ہے cwsn کی استدھی cwsn یعنی کی وشیش آوشکتہ والے بچے یعنی کی کوئی وگلانگ ہو سکتا ہے مان سکھ بھی مندی تو ہو سکتا ہے موک بزیر ہو سکتا ہے یہاں option دیئے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی ودیارتی ہے تب تو ہاں پر ٹک کریں اگر cwsn نہیں ہے تو نہیں پر ٹک کریں اگر کسی نے ہاں پر ٹک کیا یعنی ان میں سے کوئی ہے اگر ہاں ہے تو اگر اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو درشتی بات پر ٹک کریں کم دکھائی دیتا ہے یہ سب اس کا سرٹیفیکٹ ہونا ضروری اسٹوڈنٹ کے پاس میں تو وہ ان کی ادار پر آپ بر سکتے ہیں نہیں تو آپ نہیں پر ٹک کریں اس کے بعد میں آپ کا پتہ آ جائے گا مول نواز راجہ کا نام آپ راجستان کے نوازی ہیں تو راجستان لکھ دیں گے کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں اگر جنم سے ہی راجستان میں رہ رہے ہیں تو جنم سے لکھ دیں گے وزن آپ کا کتنا ہے اندازے سے آپ لکھ دیں گے نہیں تو تول کر کے پتہ کر لیں گے کتنا وزن ہے بلڈ گروپ آپ کا پتہ ہو تو آپ یہاں لکھیں نہیں پتہ ہے تو کھالی چھوڑ دیں گے سہ شکشک گتیویدیاں اگر آپ کے پاس انسیسی پہلے کی کھکشاؤں میں رہی ہے سکاؤٹ رہا ہے انسس رہا ہے ان میں سے اگر آپ ہو تو ان پر ٹک کر دیں اگر نہیں ہے تو کوئی نہیں پر ٹک کر دیں گے کھیلوں میں پرمان پتر اگر آپ کو ملا ہے تو اس پر آپ ٹک کر سکتے ہیں نہیں ملا ہے تو کوئی بات نہیں پھر اس کے بعد میں آپ پورا پتہ لکھیں گے پھر یہاں گرام میں گاؤں کا نام پھر تحصیل میں تحصیل کا نام جلہ میں جلہ کا نام راجے میں راجستان اور پن کوٹ جو آپ کے گاؤں کے ہیں وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد میں گھر والوں کے موبائل نمبر موبائل نمبر آپ واتس اپ گروپ سکولوں میں بن رہا ہے تو واتس اپ والے موبائل نمبر بھی دیجئے گا دو نمبر آپ سکول کے انیوارے روپ سے اپنے پریوار والوں کے جو نمبر ہیں وہ سکول کو آپ دےویں تو یہاں اپنے پتہ جی کے موبائل نمبر ہے وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد میں گھر سے ودھیالے کی دوری کتنے کلومیٹر دو یا تین یا چار یا پانچ کیونکہ اس میں ٹرانسپورٹ واؤچر کا بھتا ہے جو سٹوڈنٹ کو ملتا ہے اگر وہ دوری ادھیک ہوتی ہے تو جو واسطوک دوری جو ہے وہ آپ یہاں جرور لکھیں خالی نہیں چھوڑیں اس کو اگر آپ کی ایمیل آئیڈی ہے تو یہاں ایمیل آئیڈی لکھیں اس کے علاوہ پریوار کے سمن میں آنے جان کر یا پتہ ہے ان کے آدھار کارڈ نمبر ماتا کے آدھار کارڈ نمبر سنکشک ہے تو ان کے آدھار کارڈ نمبر ان کی اچھتم یوکیتہ کا مطلب ہے کہاں تک پڑے ہوئے ہیں اگر بارویں تک پڑے ہوئے ہیں تو اور ٹویلتھ لکھ دیں گے ہے نا اگر بی اے کر رکھی ہے تو بی اے لکھ دیں گے ویہو سائے لکھ دیں گے آپ جو کام کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں تو یہاں کرشی لکھ دیں گے پین نمبر جو ان کے اپاس ہے تو لکھیں نہیں تو کوئی بات نہیں وارشک آئے یہاں ضرور لکھ دیں گے اور انکم ٹیکس فرم وہ اگر بڑھتے ہیں انکم ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہاں یا نا میں آپ کو اس میں لکھنا ہے اگر ویدھیارتی کنیا ہے اور ایکل کنیا ہے ایکل کنیا کا مطلب ہے کوئی بھائی بہین نہیں ہے تو آپ اس میں ہاں پر ٹک کریں گے اس کے بعد میں اگلا پیج آ جائے گا دوسرا پیج دوسرے پیج میں یہاں اگر ویدھیارتی کا بھائی بہین اسی سکول میں پڑ رہا ہے تو اس کی جانت گئی یعنی اسی سکول میں جہاں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں یہاں آپ کو کوئی بھائی بہین سگا بھائی بہین بھائی بہین کا مطلب ہے ایک دم سگا بھائی بہین اگر پڑ رہا ہے تو اس کا نام یہاں لکھ دیں گے اس کی ککشہ یہاں لکھ دیں گے ایس آر نمبر آپ کو پتا ہے تو لکھ دیجئے نہیں تو سر سے پوچھ کے لکھیں پھر سمبند میں لکھئے بھائی بہین ہے آپ کا چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد میں اب آ جاتی ہے مہتوپون بات گھوشنا پتر کی گھوشنا اور شپت پتر جو ہے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں کس کا نام لکھنا ہے تو یہاں پتا جی کا نام لکھنا ہے میں نے اوپر بتایا تھا سٹوڈینٹ کا نام راجیش کمار ہے پتا جی کا نام موہن کمار ہے تو یہ شپت پتر ہے وہ پتا ماتا یا سرکشک کے دوارے لی جائے گی یہاں ویدھارتی کا پتا ہے وہ لے رہا ہے کئی سٹوڈینٹ ایسے ہوں گے جن کے پتا نہیں ہے وہاں کوئی اور ہوگا تو وہاں ماتا جو ہے وہ اس کا نام یہاں لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے پتا یا ماتا کا نام ان کی جاتی کونسی ہے ان کا نواز اسطحان کہاں رہ رہے ہیں ان کی عمر کتنی ہے یہ لکھنے کے بعد یہاں سٹوڈینٹ کا نام آئے گا میں اپنے پتر یہاں سٹوڈینٹ کا نام سٹوڈینٹ کی جنمتی تھی اور اس ککشہ میں میں پرویش کروانے دلانا چاہتا ہوں اور ویوہ سمبندی یہ ہے کہ پورو ویوہ نہیں کروں گا یا کروں گی ان کا پالن کروں گی اس طرح سے یہ کوئی بات یہ لکھی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے گوشنا پتر کو پڑھ لیں اور یہاں ہے موہن کمار لکھا ہے تو موہن کمار یہاں سائن کریں گے اپنے ٹھیک ہے اور یہاں تاریخ جو ہے جس دن سائن کر رہے ہیں اس دن کی تاریخ یہاں لکھیں گے اچھا اسی پرکار سے ایک آئے پرمان پتر اور ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے موہن کمار یہاں لکھا جائے گا پتا جی کا نام لکھا جائے گا یہاں سٹوڈینٹ کا نام لکھا جائے گا یہ سٹوڈینٹ کا نام راجیش کمار یہاں پتا کا نام آ جائے گا اس کے بعد میں یہ ان کے پتا ہے اگر ماتا کا لکھ رہے ہو تو ماتا کا لکھائیں یہاں کل وارشی کا آئے کتنی ہیں آپ کتنی بھر رہے ہیں جیسے اسی ازار ستر ازار جو بھی ہے وہ بھر رہے ہیں وہ آپ یہاں بھر دیں گے اس کے بعد میں آئے کر دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ لکھ کر کے اور یہاں کسی راج پتری تعدیقاری کے ہستاکشر آپ کو کروانے ہیں ہستاکشر کا پرمانی کرنے کسی راج پتری تعدیقاری دوارہ کروائے جانا ہے اچھا یدی آپ کے پتا جی یعنی جو اسٹوڈنٹ فورم بڑھ رہا ہے اس کے پتا جی راج سرکار کے کوئی کرمچاری یعنی گورنمنٹ جوب میں ہے راج سرکاری جوب میں ہے تو ان کی جو ویتن سے سمبندیت جو سوچنا ہے وہ اس میں لکھی جانی ہے یہاں پتا جی کا نام یہاں اسٹوڈنٹ کا نام یہاں پتا جی کا نام نہیں ہے یہاں جو مہن کمار ہے اب یہ اوپر لکھا انہی کا نام آئے گا پتا جی کا نام یہاں یہاں اسٹوڈنٹ کا نام اور اس کے بعد میں یہاں میرے ادھین اس پد پر کاری رہتا ہے اب ان کے پتا جی ہیں میں نے بتایا سرکاری نوکری میں اگر وہ ادھیاپک ہے تو یہاں ادھیاپک لکھ دیں گے یہی مہن کمار جو ہے مال لو ادھیاپک ہوتے تو اوپر والا نہیں بڑھنا ہے پھر یہ نیچے والا بڑھنا ہے مہن کمار یہاں راجش کمار یہاں ادھیاپک بڑھ کے ان کی کل آئے ان کے جیے پچپن میں ریکورڈ میں جتنی آئے ہوگی وہ بڑھ کے وہ جس سکول میں کاری رہتا ہے ان کے جو ڈی ڈیوں ہیں وہ یہاں اپنی مہر لگا کے سائن کریں گے اس کے بعد میں ہے کاریل اے اوپیوگ اے تو یہ اسٹوڈنٹ کو نہیں بڑھنا ہے کاریل اے اوپیوگ کا مطلب ہے یہ سکول میں جمع ہونے کے بعد میں سکول کے دوارہ بڑھا جائے گا کتنی فیض جمع کرائی گئی ہے یہاں اسٹاکشار جانج کرتا ہوگئی اسٹاکشار کھکشا دیاپک ہوں گے شلک جس نے پرابت کیا ہے وہ ہوں گے تو یہ سب چیزیں ہیں ان کے دوارہ بڑھی جائے گی تو یہ اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اچھا کون کون سے ڈوکومنٹ لگوانے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈوکومنٹ لگوانے ہیں اس کے ساتھ میں جاتی پرمان پتر جنم پرمان پتر ٹی سی جو ہے وہ اگر دوسری سکول سے آیا ہے ٹی سی پچھلی ککشا کی مارک شیٹ یعنی بارویں کا سٹوڈنٹ ہے تو گیارویں کی مارک شیٹ آدھار کارڈ کی فوٹوکوپی بہماشا کارڈ کی بجائے اب جنہ دھار کارڈ کی فوٹوکوپی چاہیے گی تو یہاں بہماشا کی جگہ جنہ دار کر لیں اگر سی ڈے 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 GB لانگ میں نے آپ کو بتایا اگر سی ڈے 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 ڈй آس ڈ ہے وشششہ شکتہ والا ہے تو اس کا پرمان پتر بی پی لگر ہے تو بی پی ل کا پرمان پتر نہیں تو راشن کارڈ اور آئے پرمان پتر یہ سب کچھ چیزیں ہیں وہ سٹوڈنٹ کو آویدن پتر کے ساتھ میں سلگن کرنی ہے اچھا نوین پرشن یہ پرویش سمبندی ہے کچھ دشا نردیش اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کا سکرین شوٹ لے کر آپ انہیں پڑھ لیں اور ان کے نیموں کا پورا پالن کریں دنے بات